دوسرا شبِ میراج میں شبِ برات میں جاگنا روضہ رکھنا اس کو وہ منع کرتی ہیں دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے شبِ برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں شبِ میراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ حطا فرمایا اجائباتِ قدرت دکھائے ہیں اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا اس میں عبادت اختیار کرنا یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی معاقفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدین منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دس محرم الحرام کا روضہ رکھتے ہوئے پایا فرمایا تم روضہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالی نے فیرون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پر روضہ رکھا تو ان کی معاقفت میں ہم بھی رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اشارت فرمایا کہ موسیٰ کی معاقفت اختیار کرنے میں ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں یا کہ تم بھی روضہ رکھو صحابہ کرام نے اس کی اصول اللہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یہ آباد کا ملالو تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس میں عبادت کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے اب سرکار کو تو وہ انعام نہیں ملاتا انعام تو ملاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیکن انہوں نے اختیار کیا ان کے معاقفت میں سرکار نے انعام ملے شبہ مراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجائبات قدرت آپ نے دیکھے ایک بہت اہم واقعہ ہوا ہمارے نبی کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے چشمانِ ظاہری صلی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اس میں اگر ہم کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو کیا پروبلم ہے بھائی جان کچھ زینہ تو نہیں کر رہا گالیاں تو نہیں بک رہا فائرنگ تو نہیں کر رہا لڑکیوں کو تو نہیں چھیڑ رہا وہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیٹ تو نہیں کر رہا مسجد میں آکے اللہ کی عبادت کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے آخر تکلیف کیا کس چیز کی ہے یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کے لڑکے آوارہ گردیا کریں وہ کیا کریں گے باہر نکل کے بتائیں شب مراج میں اور شب برات میں اگر ہم مسجد میں نہ آنے دیں ان کو وہ جائیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں گے فل جگہ بیٹھ جائیں گے فٹ پات پہ بیٹھ جائیں گے یہ بہتر ہے مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے جبکہ جو مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں ان دراتوں میں انہیں علماء کی تائید حاصل ہے متقی پریزگار صاحب علم علماء یہ بھی نہیں کہ عوام نے خود اختیار کر لیا ہو اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں گے لا تشتمیع امتی علیہ دولہ لا سرکار نے شاہد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مشتمی نہیں ہوگی مسلمانوں کی میجورٹی آج مسجدوں کے اندر ہوتی ہے شب برات شب مراج میں مینورٹی بہار ہوتی ہے مینورٹی ٹھیک ہوگی میجورٹی غلط ہوگی یعنی عقل سے بھی انسان سوچ لے تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو خواتین اس قسم کی تفسیر پڑھا کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں ان سے آپ بلکل دور رہے ہیں وہ تفسیر نہیں پڑھا رہی ہیں وہ تخریب کر رہی ہیں مادرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا آپ ان سے بلکل علیہ دا ہو جائیں اہل سنت کے یہ معمولات ہیں اہل سنت کے علماء نے آپ کو اس کی ترغیب دی ہے قرآن و حدیث سے اس پر دلائل موجود ہیں لہٰذا آپ اسی پر عمل کریں یہی آپ کے حق میں بہتر ہے جو اس کے خلاف کرتا ہے سوہ لڑے جھگڑے بھی نہ کریں تنقید بھی نہ کریں لیکن بہرحال ان کو جوائن کرنا یہ بلکل آپ کے لئے شرن صحیح نہیں ہوگا ان سے آپ الہدہ ہٹ کر رہے ہیں کس نے کہا یہ کہنا کیسا ہے باعدب بانصیب اور بےعدب بے نصیب دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے اور یہاں جو بےعدب بے نصیب کا مطلب یہ نہیں کہ قسمت ہی نہیں ہوگا اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے رحمت سے محروم ہوگا یہاں ظاہری معنی نہیں ہے یہ جملہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے خاص موقع پہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوں تو وساویس میں مبتلا ہو کر برکتوں کو چھوڑ دینے کے بجائے رحمت حاصل کرنے کی توفیقت فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين